بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج کل مسقلہ حیات النبی پر بحث کا بازار درم ہے حیاتی اور مماتی دونوں باہم برسر پیکار ہیں اور ہر صاحبے جب و دستار کا تیور الگ ہے ہر ایک شخص اپنا ایک الگ راگ علاپ رہا ہے ان تمام علماء میں مفتی خزر حیات صاحب کا چہرہ ملکل نمائی ہے سب سے پہلے سورة زمرتی یہ آیت کریمہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفل انفس حین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فانسکل لتی قضا علیہ الموت غیرسل الاخرہ الی اجل مسلمہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ خواب کی حالت میں نید کی حالت میں روح کو نکال لیتا ہے یتوفا اے یکبیس روح کو نکال لیتا ہے اور موت کے وقت بھی روح کو نکال لیتا ہے تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے گویا دونوں صورتوں میں روح کو نکال لیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اس کی روح تو چھوڑ دی گئی جس کو ارسال کہا گیا ہے اور جس پر موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کے لیے امساق کا لفظ استعمال گیا ہے روک لیا جاتا ہے یہ تو روح کا مام لہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روک لیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ روح جو روک لی گئی ہے وہ کہاں ہیں سمجھے وہ اللہ کے پاس ہے دنیا میں نہیں ہے ایک بات تو متعین ہوگی ہے یعنی روح عالمی دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلی گئی اب جسموں کا معاملہ دیکھیں اب رہا جسم کا معاملہ تو جسم کی ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ سطح زمین کے اوپر ہو لوگوں کے سامنے ہو جیسے فرعون کی لاش ہے اسی طریقے سے وہ تمام کے تمام اجسام جو حنود شدہ یا ممی فائیڈ ہیں وہ ہیں اور وہ سطح زمین کے اوپر ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ اجسام یہ سطح زمین پر ہیں اور لوگوں کے سامنے جسم کی ایک حالت یہ اسی طریقے کی ایک حالت ہمارے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ کا انتقال پیر کے صبح کو ہوا پورا دن گزر گیا منگل کی پوری رات گزر گئی منگل کا پورا دن گزر گیا پھر بدھ کی رات کو لوگوں نے کھاوڑے کی آواز سنی یعنی بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی اس دوران آپ کا جسم مبارک لوگوں کے سامنے تھا سطح زمین پر تھا یہ ایک حالت جسم کی ایک حالت جسم کی یہ ہے کہ قبر کھوٹ کر کے اسے سپردہ خواب کر دیا جاتا ہے وہ زمین کی نیسی چلے گئے اور ایک حالت جسم کی یہ ہے کہ اسے جلا دیا گیا اور جسم راک بن گیا اور راک مختلف جبہوں میں بکھر گئی جسم کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ کسی درندے نے اس کو کھا لیا اور انسان کے یہ جسم اس درندے کا جزوے بدن بن گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روح تو عالم دنیا سے جا چکی اللہ نے اسے روک لیا ظاہر ہے کہ وہ روح دنیا میں نہیں ہے اللہ نے اسے اپنے پاس روک لیا اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے وہ دنیا میں اب نہیں آ سکتی جہاں تک اجسام کا معاملہ ہے اجسام کی یہ تمام صورتیں ہمارے سامنے ہیں اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو روح اللہ نے روک لیا ہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ کس طریقے کا ہے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جسم میں لوٹا دیتا ہے اور دائمی تلبس اس جسم کے ساتھ اس روح کا ہو جاتا ہے یعنی مسلسل ہمیشہ کے لیے وہ روح اس کے بدن میں چلی جاتی ہے ایک شکل تو یہ ہے دوسری شکل یہ ہے کہ کبھی کبھی اس روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے ایک صورت یہ ہے اور ایک صورت تعلق کی روح کے جسم کے ساتھ جیسے چاند کا تعلق ہمارے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نہیں جیسے ہم برابر چلتے رہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ایک تعلق روح کا بدن کے ساتھ اس طریقے کی بھی ہو سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ کس نوعیت کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح کا جسم کے ساتھ جو تعلق ہے روح کے نکالے جانے کے بعد وہ تعلق برزخی ہے اور اس کی قیفیت مجھول ہے ظاہر ہے جب اس کی قیفیت مجھول ہے تو لا مدخل للاقل عقل کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں تو لوگ عقل کو اس بارے میں دخل کیوں مان رہے ہیں مفتی خضر حیات نے یہ بات کہی کہ روح کبھی بھی جسم کے اندر واپس نہیں آتی ان کا استدلال ہے کہ اللہ نے جب اس کا انساک کر لیا پکڑ لیا تو وہ دوبارہ بدن کے اندر کیسے آئی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مفتی خضر حیات صاحب یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جسم کے اوپر عذاب سواب کا ترتب ہوتا ہے اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب جسم کے اوپر عذاب اور سواب کا ترتب ہوتا ہے اور روح کو بدن میں لوٹایا نہیں جاتا روح کا بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جسم کے اوپر عذاب اور سواب کا یہ ترتب کس طریقے کا ہے انہوں نے ایک عقلی جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح کے بغیر بدن کے اوپر عذاب اور سواب کا ترتب کر دے یہ عجیب و غریب بات ہے میرے خیال میں یہ دنیا کا پترین قول ہے اس لیے کہ روح کے بغیر بدن کو عذاب دینا میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس نے سواب کیا ہے یا گناہ کا کام کیا ہے تو صرف جسم ہی نے وہ گناہ کیا ہے روح نے اس کی معاملت نہیں کی ہے ارے جب تک روح بدن میں رہتی ہے تب تک آدمی نیک اور بد دونوں کام کرتا ہے روح اگر جسم سے نکل گئی تو جسم نیک عمل اور برا عمل کر ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بھی اس سواب اور عذاب سواب اور عذاب کے کام میں وہ کام جو باعث ہے عذاب ہو شریک رہی ہے اب جب دونوں سواب یا اسی طریقے سے بھلائی اور برائی کے کرنے میں شریک رہے ہیں تو عقل یہ کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ سزا روح کے بغیر سے بدن کو دیا جائے یہ ایک سوال ہے گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انصاف نہیں کیا کہ گناہ تو دونوں مل کر کے کریں سواب دونوں مل کر کے کریں مگر ایک کو سواب اور عذاب سے محروم رکھا جائے اور ایک کو سواب اور عذاب دیا جائے یہ ایک سوال ہے جو ان کے بیان سے انسانی ذہن میں پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ بدن کے اوپر عذاب اور سواب کا ترتب کرے لیکن اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے اس لئے کہ یہ ظلم ہے کہ روح کو چھوڑ کر کے صرف بدن کو عذاب اور سواب دے اور اس کی کیا دلیل ہے کہ بغیر روح کے اللہ تبارک و تعالی جسم کو عذاب دے رہا ہے یا سواب پہنچا رہا ہے خود یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں قیاس نہیں چلتا یہ تو ایک طریقے کا قیاس ہی ہے نا کہ بدن کے اوپر بغیر روح کے عذاب یا سواب پہ ترتب ہو رہا ہے اب اگر مال لے کہ بدن مختلف قسم کے ہوتے ہیں مگر روح ایک طریقے کی ہوتی یہ بھی غیر اقلی بات ہے اس لئے کہ اس صورت میں مومن کی روح اور کافر کی روح دونوں ایک جیسی ہو جاتی ہے جو خلاف اقل ہے لہذا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ روح اور بدن دونوں کے اوپر عذاب اور سواب کا ترتب برزق کے اندر ہوتا ہے اب روح کا تعلق بدن کے ساتھ کس طریقے کا ہے اس تعلق کی نوعیت اور قیفیت مجھول ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں لہذا جب قیفیت مجھول ہے اور یہ جو دائرہ ہے یہ اقل کا دائرہ نہیں ہے جو دب اقل کا دائرہ کار ہی نہیں ہے تو پھر اقلی بحثوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ڈیوکاپاپاı out اللہ تبارک و spelن Bible ڈیوکاپا بے ڈیوکاپاً ڈیوکاپاة ڈیوکاپاو ڈیوکاپاا ڈیوکاپا support ڈیوکاپاکاپاہ ڈیوکاکاپاو ڈیوکاپاو ڈیوکاپا سا OKPا 때문에 ڈیوکاپاہ